دوستو مسلمان قوم ہمیشہ سے ہی ایک ڈسپلنڈ قوم رہی ہے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اندر وہ خدادات صلاحیتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ مسلمان اپنی کریٹیوٹی کو یوز کرتے ہوئے بہت سے اجادات کر سکتا ہے جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان سائنس دانوں نے سائنس کے دنیا میں کیسے کھلولی مچائی ہوئی تھی اور ہر جگہ پر مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا پھر وقت بدلتا گیا وقت بڑھتا گیا اور مسلمان تنزلی کی جانب آتے گئے اور وہ جو ایک عزت و وقار ہماری معاشرے میں ہوتی تھی وہ کم ہوتی گئی لیکن اس کے باوجود مسلمان آرکیٹیکس انتہائی ذہین ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایسے کریٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہوتے لیکن بدقسمتی سے دیگر اقوام ہم سے وہ آئیڈیا کوپی کر کے اس کو اور ریفائنڈ انداز میں اپنے اوپر یوٹلائز کرتی ہے اور وہ چیز ہم لوگوں سے زیادہ بہتر لگنے لگتی ہے اس کے محرکات کیا ہیں اور اسی وجہات کیا ہیں وہ تو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے ہی لیکن دوستو قدیم مسجد کی دریافت نے اسرائیلیوں کو فرتحیرت میں ڈال دیا ہے کہ یہ مسجد کس صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور میں تعمیر کی گئی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی مسجد کے بارے میں جو اسرائیلی ماہرین اسسار قدیمہ نے دریافت کی ہے اور وہ اس کو دے کر فرتحیرت میں جا چکے ہیں کہ اتنی قدیم مسجد اتنی ارگنائز کیسے ہو سکتی ہے لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے پہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بلکل نہ بولی ہے تاکہ آپ کو ہماری تمام تر اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی بروقت ہماری انفرمیٹیو کانٹینٹ سے آگار رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے دوستو جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ فلسطین پر اسرائیل ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں اور وہاں پر معصوم لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اسی زمن میں اسرائیل جو ہے وہ فلسطین مختلف ایکسپیرمنٹس بھی کرتا ہے کیونکہ فلسطین کو اپنی زمین سمجھتا ہے لیکن فلسطینی قوم اپنے دفاع اور اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آخری دم تک لڑتے بھی رہیں گے چاہے اسرائیلی ان کو جتنا مرضی دبانے کی کوشش کریں جتنا مرضی ان کو ماریں پیٹیں لیکن اس کے باوجود فلسطینی قوم فلسطین کو اسرائیل کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتی تو دوستو اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ نے ایک ایسی مسجد دریافت کی ہے جو کہ اسرائیل کی سرزمین میں آتی ہے اور وہ اتنی قدیم مسجد ہے کہ جس کو دیکھ کر تمام جو ماہرین تھے وہ دنگ رہ گئے کہ آخر ایسی مسجد کیسے تعمیر کی جا سکتی ہے دوستو ماہرین آثار قدیمہ اس وقت دورتہ حیرت میں پڑ گئے جب سہر النکب میں انہیں قدیم ترین مسجد کے مکمل اور بھرپور آثار ملے مسلمانوں کی مسجد کا روخ کعب اللہ یعنی مکہ مکرمہ کی جانب ہے ماہرین کو یقین ہے کہ یہ مسجد ساتھویں یا آچھویں صدی میں تعمیر ہوئی ہوگی غیر ملکی خبر ساندارے کے مطابق تاریخی حوالوں سے ثابت ہوا ہے کہ موجودہ اسرائیل میں جس سے زمین پر واقع ہے اس پر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں چھ سو چھتیس سنی عیسوی مسلمانوں کی حکومت قائم تھی اسرائیلی ذرائع بلاق کے حوالے سے جرمن کے نشراتی دارے نے اپنے رپورٹ میں کہا ہے کہ مسجد کے دریافت کے اسرائیلی ماہرین اثار قدیمہ نے انتہائی حیران کن قرار دیا ہے جنوب اسرائیل میں پہلے اس اہرائی علاقے میں بارہ سو سالہ پرانی مسجد کی باقعات عرب بدووں کی بستی والی شہر راحت کے قریب سے ملی ہیں اسرائیلی ذرائع بلاق کے مطابق ماہرین اثار قدیمہ جون سلیگان اور شہزور کا مسجد کی تعمیر کے مطالع کہنا ہے کہ ساتھویں یا آچویں صدی میں تعمیر ہوئی ہوگی ماہرین کے مطابق ملنے والی باقیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی مسجد ہوگی لیکن اپنے طرز تعمیر سے جدید دکھائی دیتی ہے مگر اس کو غالباً دنیا کی قدیم ترین مساجد میں شمار کیا جا سکتا ہے اسرائیلی ماہرین اثار قدیمہ کا دعویٰ ہے کہ اس جیسی مسجد کے باقیات دنیا کے کسی اور خطے سے برامد نہیں ہوتے جو انتہائی حیران کن بات ہے اور شہرزر کے مطابق مسجد کا ڈھانچہ مستطل اوپر سے کھلا ہوا ہے اور نماز پڑھنے کے مقام پر محراب نہایت واضح ہے اسرائیلی ماہرین نے تسلیم کیا ہے کہ مسجد کی محراب کا روح مکہ مکرمہ کے جانب ہے انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ بارہ سو سال قبل اس کو علاقے کے مسلمان کسانوں نے تعمیر کیا ہوگا دوستو اسرائیلی ذرع ابلاغ کے مطابق ماہرین اثار قدیمہ کجن اونی یقین رکھتے ہیں کہ موجودہ اسرائیل میں دریافت ہونے والی یہ دنیا کی قتیم ترین مساجد میں سے ایک ہے مسجد کے ساتھ ذری فوم کے اثار ملے ہیں جس کے ساتھ آبادی کے نشانات نمائیا ہیں آبادی میں بنے ہوئی مکانات خاصی اہمیت کے حامل قرار دیے جارہے ہیں ذرع ابلاغ کے مطابق ملنے والے مکانات کے اثار میں گودان باورچی خانہ اور مہمان خانہ نمائیا ہیں دوستو جس قدیمی مسجد کو تراش کیا گیا ہے وہ اسرائیلی سہرہ ال نقب میں واقع ہے جنوبی اسرائیل میں پھیلے سہرائی علاقے میں اس بارہ سو سال پرانی مسجد کی باقیات اربودوں کی بستی والے شہر راحت کے قریب سے ملی ہیں اثار قدیمہ کی تلاشی سلسلے میں خدای کرنے والے ماہرین جون سلیگمان اور شہرورززور نے مسجد کا سن تعمیر ساتھویں یا آچویں صدی قرار دیا ہے ان کے مطابق یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے لیکن طرز تعمیر سے جدید دکھائی دیتی ہے اس قدیمی مسجد کو دنیا بھر میں امکاناً قدیم ترین مساجد میں شمار کیا جا سکے گا دوستو ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں اس قدیمی مسجد جیسا کوئی نمونہ دستیاب نہیں ہوا ہے اور یہی پہلو حیران کن ہے اسرائیلی سہرائی علاقے میں بیرل سبے سب سے بڑا شہر ہے اس میں دو لاکھ سے زائد نفوس بستے ہیں اور لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارے ہیں دوستو ماہرین کے مطابق مسجد کا ڈھانچہ مستطید شکل کا ہے اور یہ اوپر سے کھلا ہوا ہے اس میں نماز پڑھنے کے لیے مقام ایک محراب بھی واضح طور پر موجود ہے اور ماہرین نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس محراب کا رخ مکہ کی جانب سے ان ماہرین کا خیال ہے دوستو ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس محراب کا رخ مکہ کے جانب ہے ان ماہرین کا خیال ہے کہ اس مسجد کو بارہ سو برس قبل علاقے کے مسلمان کسانوں نے تعمیر کیا ہوگا اور وہی استعمال کرتے رہے ہوں گے ایک اور اسرائیلی ماہر آثار قدیمہ گچون اوینی کا کہنا ہے کہ موجودہ اسرائیل میں دستیاب ہونے والی یہ قدیم ترین مسجد ہے اور یہ دنیا کی پرانی ترین مساجد میں شمار کی جا سکتی ہے یہ امرہم ہے کہ موجودہ اسرائیلی علاقے پر دوسرے مسلمان خلیفہ حضرت عمر کے دور میں یعنی سن 636 میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی اسی طرح اس مسجد کے پہلو میں ایک ذریعی فارم بھی ملا ہے امکانہ نے چھٹی یا ساتھویں صدی کا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایک آبادی کے آثار بھی ملے ہیں جس میں مکانات خاص طور پر اہم ہیں ان مکانوں میں گودام کچن اور مہمان خانہ وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں جو کی یقینی طور پر دیکھنے لائک ہیں اور جو ان کو دیکھتا ہے اس کے سہر میں گم ہو جاتا ہے دوستو واضح رہے کہ اسرائیل فرسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے اور وہ فرسطینیوں کو کسی صدہ بھی سر اٹھانے نہیں دیتے لیکن دوستو اسرائیل کے اندر سے مسجد کی تعمیر یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جس جگہ پر آج اسرائیل قائم ہے یہاں پر مسلمانوں کے حکومت رہ چکی ہے اور مسلمان یہاں پر اپنے لیے مساجد کی تعمیر کیا کرتے تھے تاکہ وہاں پر اللہ تعالی کی عبادت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ سکیں دوستو اصار قدیمہ کی تلاش کی سلسلے میں خدای کرنے والے ماہرین نے مسجد کا سن تعمیر ساتھویں یا آرشویں صدی اقرار دیا ہے ان کے مطابق یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے لیکن طرز تعمیر سے جیئیت دکھائی دیتی ہے اس قدیمی مسجد کو دنیا بھر میں انکانات قدیم ترین مساجد میں سمار کیا جا سکے گا اس مسجد کی باقیات سہراؤل نقب میں واقع بڑے شہر بیرل سبا یا بیرل شیوہ کے شمال میں سے ملی ہیں ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں اس قدیم مسجد جیسا کوئی نمونہ دستیاب نہیں ہے اور یہی پہلو حیران کن ہے تو دوستو آپ نے آج کی اس ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے اسرائیل میں خدای کرتے ہوئے آثار قدیمہ کی ٹیم نے دنیا کی سب سے قدیم ترین مسجد کا ریکارڈ حاصل کر لیا دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں اس امید کے ساتھ آپ سے جانے کی جازت چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اپنے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں گے اور اس کے علاوہ آپ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جائیں گے اور ہماری اس طرح حوصلہ افضائی کریں گے کیونکہ دوستو جب آپ کومنٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اور ویل پاور انکریز ہو جاتی ہے جس کے بعد ہم اور زیادہ ایفرٹس پوٹنگ کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کم وقت میں زیادہ کوالیٹی کام پروائیٹ کر دیا جائے دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے اور اپنے دوست آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان سے سبسکرائب کرنے کا بھی کہیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لی دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی